ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سب ہی کا اور آج میں آپ کے ساتھ پلیس یا سمتنگ کا نیسٹ پارٹ شیئر کرنے جا رہی ہوں تو پچھلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا وینگ چلان بانچی کے روم میں ایک میسٹریس کے روپ میں جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا تو چلیئے فرینڈز اسٹوریز سے آگے شروع کرتے ہیں فرینڈ آج کے پارٹ میں کچھ میچور کنٹینڈ ہیں تو پلیس ہیڈپون لگا کر ہی سنیں ایک لیڈی سرونٹ نے وینگ سے کہا ہم نے آپ کے نانے کا پوری طرح سے انتظام کر دیا ہے آپ کہو تو ہم آپ کو نیلا کر تیار کر سکتے ہیں وینگ نے کہا نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں خود تیار ہو جاؤں گا آپ لوگ یہاں سے جا سکتی ہو یہ ہے کلوت وہاں پر رکھ دو تب ہی ایک سرونٹ نے کہا نہیں ہم یہاں سے ابھی نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں مارانی کا عدیس ہے جب تک آپ پوری طرح سے تیار ہو کر ایمپرر کے روم تک نہ پوچ جائے تب تک ہم آپ کو اکیلا نہ چھوڑیں وینگ نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ جا کر باہر کھڑے ہو جاؤ میں خود تیار ہو جاؤں گا اگر مجھے آپ کی جورت پڑے گی تو میں آپ کو بلا لوں گا سبھی سرونٹ نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور باہر کی طرف جانے لگی تب ہی ایک سرونٹ جس کے ہاتھ میں وہاں میڈیسن بوکس تھا اس نے وینگ کی طرف دیکھا اور کہا آپ پہلے یہ ہے میڈیسن لے لیجیے پھر میں اس بوکس کو اپنے پاس رکھ لوں گی وینگ نے اس بوکس میں سے دو میڈیسن لی اور کھانے لگا تب ہی اس لیڈی نے کہا آپ اس میں سے دو میڈیسن کیوں لے رہے ہو مہارانی نے تو آپ کو ایک میڈیسن لینے کے لیے کہا تھا وینگ نے اس سرونٹ کی طرف دیکھا اور کہا اگر کوئی کام دو مہینوں میں ختم ہو رہا ہو اور اگر وہے کام ایک مہینے میں ختم ہو جائے تو کیسا ہوگا اس سرونٹ لیڈی نے بہت حیرانی سے وینگ کی طرف دیکھا اور کہا مطلب میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی وینگ مسکر آیا اور وینگ نے کہا تم نہیں سمجھو گی جاؤ اس بوکس کو وہاں پر رکھ دو تمہیں ہر روج اس بوکس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے میں انہیں اپنے پاس سمال کر رکھ لوں گا اب تم جاؤ مجھے لیٹ ہو رہا ہے اور ادھر وینچنگ جب اپنے رو میں تھی تب ہی کسی نے اس کے دور پر نوک کیا وینچنگ نے دیکھا وہاں پر کوئی اور نہیں ایمپرر لان بانجی ہے وینچنگ نے بانجی کی طرف دیکھا اور کہا مائی مجیسٹی آپ یہاں بانجی نے وینچنگ کو گریٹ کیا اور کہا نہیں آپ مجھے مائی مجیسٹی مت کہیے آپ مجھے بانجی ہی کہیے جو آپ پہلے مجھے کہتی تھی وینچنگ نے کہا بانجی کیا تم اس سے کچھ جاننا چاہتے ہو بانجی نے کہا ہاں مجھے آپ سے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے وینچنگ نے کہا ایک سوال تو ساہد میں بھی جانتی ہوں بانجی بانجی نے بہت سانت لیکن بہت حیران نجروں سے وینچنگ کی طرف دیکھا وینچنگ نے کہا بانجی تم جاننا چاہتے ہونا کہ لوگ کیسے جانتے ہیں کہ ایلنگ پیٹیار ساہد آج بھی جندہ ہے بانجی نے اپنا سر ہیلایا وینچنگ نے کہا کیونکہ بانجی لوگوں نے کئی بار گسو کے پاس کے فوریسٹ میں رات کے سمیں اس کی فروٹ کے آواز سنی ہے پہلے جو لوگ کہتے تھے کہ ساہد بہت ایلنگ پیٹیارک کا گھوست ہے لیکن اب لوگوں کو اس بات پر یقین آنے لگا ہے کہ بہت کوئی گھوست نہیں خود ایلنگ پیٹیارک ہے کچھ لوگوں نے اسے دور سے دیکھا ہے لوگ جو اس کے پاس نہیں جا پاتے کیونکہ آج بھی لوگ اس سے ڈرتے ہیں تم جانتے ہو بانجی ہر کوئی اس کے فیش سے انجان ہے لیکن اس کی پاور اور اس کے گصے سے کوئی انجان نہیں ہے بانجی جو اب تھوڑی دیر کے لیے خاموش تھا بانجی نے کہا بھائی اور پتا جی کب تک لوٹیں گے بینچنگ نے کہا انہوں نے کہا ہے بہیت ضرور ہونے سے پہلے لوٹ آئیں گے بانجی نے کہا پلانسی کیسی ہے اب تو وہ بڑی ہو گئی ہوگی نا تب ہی بینچنگ نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اب بہی بڑی ہو گئی ہے بہی بارہ سال کی ہو گئی ہے بہی ویننگ کے ساتھ گھومنے کے لیے گئی ہے ویننگ اسے ہمیزہ ہر جگہ گھوماتا رہتا ہے بہی اسے بہت پیار کرتا ہے بانجی نے تھوڑا سیڈ ہوتے ہوئے کہا رانی نیوانسی کیسی ہے وینچنگ نے بھی بہت سیڈ نجروں سے بانجی کی طرف دیکھا اور کہا بانجی بہی ابھی ٹھیک نہیں ہے بہی آدھ تک اس حاصل کو نہیں بھول پائی ہے اور ساید نہ ہی بہی کبھی بھولیں گی بینچنگ نے کہا بانجی اب تم یہاں پر واپس آئی گئے ہو تو پرانی باتوں کو مت سوچو ورنہ تمہیں پھر سے پین ہوگا جو ہو چکا ہے بانجی بہی اب کبھی بھی نہیں بدلے گا اب تم یہاں پر آئے ہو تو اپنے راچے پر دھیان دو اپنی فیملی پر دھیان دو بانجی نے مہم میں سر ہی لایا بینچنگ نے کہا جاؤ بانجی اپنے روم میں جاؤ بہت رات ہو چکی ہے جا کر آرام کرو بانجی نے بینچنگ کو گوڈ نائٹ کہا اور وہاں سے چلا گیا بانجی جب اپنے روم میں پہنچا تو اس نے دیکھا پیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا ہے بانجی جو اس کی خوزبو بھی پیچانتا تھا بانجی نے تیرے سے بدبود آیا وینگ وینگ جو پیٹ سے پیر لٹکا کر بیٹھا ہوا تھا بانجی کو دیکھ کر وینگ اچانک کھڑا ہو گیا بانجی جو ایک ٹک وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے ریڈ سلکی گاؤن پہنا ہوا تھا جس کے بالوں میں ریڈ ریون تھا اور جو بہت بیوٹیفو لنجر آ رہا تھا بانجی نے بھی کچھ پھل وینگ کی طرف دیکھا لیکن اپنی نظریں ہٹائی اور میچ پر اکھی وین کو کپ میں ڈالنے لگا وینگ نے وہے کپ اٹھایا اور وینگ کی طرف بڑھایا وینگ جو ابھی وینگ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا وینگ نے وینگ کے کپ کی طرف دیکھا اور کہا وینگ میں آج بھی وین نہیں پیتا وینگ جو کچھ پھل ٹھہرا اور وینگ نے بہہ کپ واپس میچ پر رکھ دیا وینگ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور وینگ کے اپر کلوت کھولنے لگا وینگ جو ابھی وینگ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا وینگ نے کہا وینگ کیا تم اسے بات نہیں کروگے وینگ جو وانجی کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا کیول ایک کر کے وانجی کے کلوت اتار رہا تھا وانجی نے اب کیول ایک انر کلوت پینا ہوا تھا جیسے ہی وینگ نے اس انر کلوت کی طرف ہاتھ چلایا وانجی نے وینگ کے ہاتھ کو پکل لیا وینگ نے ایک پل کے لیے وانجی کی طرف دیکھا وانجی نے کہا وینگ میں تمہیں اپنے بیٹ پر اس لیے نہیں لانا چاہتا تھا کیونکہ میں تمہارے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہوں وینگ میں تو کیبل ہر روز تم سے باتیں کرنا چاہتا ہوں اسی لئے میں نے تمہیں اپنے روم میں آنے کے لئے کہا تھا وینگ نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کھیچا اور اب وینگ اپنے کلوت اتارنے لگا تھا فانجی نے کہا وینگ میں نے تم سے کہا نہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا وینگ جس نے اب تک اپنے اپر کلوت اتار کر بیٹ پر گیر دیئے تھے وینگ نے ان اپر کلوت کو ہاتھ میں اٹھایا اور دور کی طرف جانے لگا تب ہی وانجی نے کہا رکو وینگ وینگ مڑا اور وینگ نے کہا میں اپنا کامیمانداری سے کرتا ہوں لانوانجی اگر آپ یہ سب نہیں کرنا چاہتے تو مہارانی سے کہہ دینا کہ آپ نے مجھے ایمپرر لانوانجی کی مشٹرس کی جوب سے نکال دیا ہے میں کل سے یہاں پر نہیں آوں گا وانجی جس کی آنکھوں میں اس سمیں بہت زیادہ گصہ نجر آ رہا تھا وانجی نے وینگ کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا اور کہا ایمو شان اگر تمہیں لگتا ہے تم سے باتیں کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ٹیم اسپینٹ کرنے کے لیے مجھے تمہارے ساتھ وحصف کرنا ہوگا تو باپس آؤ مجھے اسی سمیں اپنے بیٹ پر اپنی مشٹرس چاہیے اور کیول آج ہی نہیں ہر روز چاہیے وینگ جو ایک ٹک وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا اور وینگ سمجھ چکا تھا کہ اس نے لانوانجی کو گصہ دلا دیا ہے وینگ اس سمیں وانجی کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا وینگ کی آنکھوں میں نہ ہی وانجی سے ڈر تھا نہ ہی پیار اور نہ ہی وانجی کو لے کر کوئی نفرت وینگ دیرے قدموں سے وانجی کی طرف پڑھا لیکن وانجی نے وینگ کے ہاتھ کو پکڑا اور بہت ہی تیجی سے اسے بیٹ پر بوس کر دیا لیکن وینگ نے کوئی افوج نہیں کیا وینگ چپ چاپ بیٹ پر لیٹ گیا لیکن وینگ کی اس حرکت نے وانجی کو اور بھی زیادہ گصہ دلا دیا تھا کیونکہ وانجی سوچ رہا تھا کہ وینگ اس بات کا افوج کرے گا وانجی جو ابھی بھی وینگ کی طرف گھر رہا تھا اور وانجی نے اپنے انر کلوت بھی اتار دیئے تھے اور وانجی ایک ہی پھل میں وینگ کے اوپر آ گیا وانجی نے اب وینگ سے کچھ نہیں کہا اور وینگ کے فرنٹ سے کلوت پکڑے اور تیجی سے کھیچ کر اس کی بوڈی سے الگ کر دیئے وانجی جو وینگ کے لپس پر کس کرنے لگا تھا وانجی وینگ کے لپس پر بہت ہی بیزنیٹلی کس کر رہا تھا وانجی نے وینگ کے دونوں ہاتھوں کو اس کے سر کے اوپر اتنا ٹائٹلی پکڑے ہوئے تھا کہ وینگ کی ریشٹ میں پہن ہونے لگا تھا لیکن وینگ نے وانجی سے کچھ نہیں کہا وانجی جو وینگ کو کس کر رہا تھا اور وینگ بھی وانجی کو کس کا رسپونس دے رہا تھا لیکن اس طرح نہیں جیسے وہ اسے پیار کرتا ہو اس کا ریسپونس اس طرح تھا مانو ونگ سچ میں اپنی ڈوٹی کر رہا ہو اور دھیرے دھیرے وانجی ونگ کے لپس سے اب اس کی چیسٹ پر پہنچ چکا تھا وانجی جو ونگ کو پہتی ہارڈلیک اس کر رہا تھا لیکن ونگ کی بوڈی کیول اتنا ہی ریسپونس کر رہی تھی جتنے میں وہ وانجی کو سیٹسفائٹ کر سکے وانجی جو ونگ کی طرف دیکھ رہا تھا جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اگر اس میں ونگ کا پیار ہوتا تو ساید وانجی یہاں تک آ کر رکھ جاتا اور آگے بڑھنے کے لیے ونگ سے پرمیسن مانگتا لیکن ونگ کے اس طرح کے بہیویر نے وانجی کو اور بھی چاہتا غصہ دلا دیا اور اب وانجی رکھنے والا نہیں تھا وانجی نے ایک ہی پل میں ونگ کے دونوں لیکس کو الگ کر دیا اور وانجی ونگ کے لیکس کے بیچ میں آ گیا وانجی جو ونگ سے اس سمیں اتنا زیادہ ناراض تھا کہ وانجی نے بینہ کسی تیاری کے ونگ کے ساتھ سیکس کرنا شروع کر دیا تھا جس کے قارن ونگ بہت زیادہ پین میں تھا جس کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے لیکن پھر بھی ونگ نے وانجی سے کچھ بھی نہیں کہا وانجی جو ایک بار سیٹسفائیڈ ہوتا اور پھر سے ونگ کو کس کرنے لگتا اور وہاں پھر سے ونگ کے ساتھ سیکس کرتا پھر سے ونگ کو کس کرتا اور اسی طرح چار راؤنڈ ہو چکے تھے لیکن ونگ نے وانجی سے ایک سب بھی نہیں کہا تھا اور وانجی اب بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو چکا تھا اور ونگ کو پین میں دیکھ کر اسے بھی پین ہو رہا تھا پانچوے وار جب وانجی ونگ سے سیٹسفائیڈ ہو کر ونگ سے الگ ہوا تو وانجی نے ونگ کی طرف دیکھا جو بہت ہی میسی نجلا رہا تھا لیکن ونگ نے ابھی بھی وانجی کی طرف نہیں دیکھا اور وانجی بات رنگ کی طرف چلا گیا تھوڑی دیر بعد وانجی جب بات لے کر بہار آیا تو اس نے دیکھا وینگ وہاں سے جا چکا تھا اور ادھر وینگ جب اپنے روم میں پہنچا تو سویانگ نے کہا بھی بشان تم اب تک کہا تھے اور مہارانی مہارانی تم سے کیوں ملا چاہتی تھی وینگ نے کہا کچھ نہیں سویانگ مہارانی نے مجھے کسی ضروری کام کے لیے بھیجا تھا اور میں وہی گیا تھا سویانگ نے کہا لیکن تم اتنے تھکے ہوئے کیوں نجر آ رہے ہو وینگ نے اپنے بیٹ کی طرف جاتے ہوئے کہا کچھ نہیں کیول رات بھوت ہو چکی ہے نا سائد اسی لیے میں تھوڑا تھک رہا ہوں سویانگ نے کہا ٹھیک ہے اب ہم صبح کو بات کریں گے اب تم سو جاؤ ویسے بھی دن نکلنے میں زیادہ سمیں نہیں بچا ہے وینگ جو بیٹ پر لیٹتے ہی سو چکا تھا لیکن سویانگ ابھی بھی وینگ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا بیسے تو اس نے کبھی بھی وینگ کو ہستے ہوئے نہیں دیکھا تھا لیکن آج جیسی اداسی بھی اس نے کبھی وینگ کے فیس پر نہیں دیکھی تھی نیشٹ مورننگ ناستے کا ٹیول سچ چکا تھا اور سبھی لان میمبر ناستے کے ٹیول تک آپ پوچھے تھے اور ایک میمبر کے سامنے ایک سرونٹ کھڑا ہوا تھا جو انہیں ناستہ کرانے کے لیے تھا وینگ جب ناستے کے ٹیول پر آیا تھا اس نے تبھی ایک بار وینگ کی طرف دیکھا تھا اس کے بعد اس نے وینگ کی طرف نہیں دیکھا اور وینگ نے بھی وانجی کی طرف نہیں دیکھا وینگ جو لان یوان کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اسے ناستہ کرا رہا تھا تبھی یوان نے وینگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا یہ ناستہ آپ نے بنایا ہے وینگ نے ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا راج کمار کیا آپ کو یہ ناستہ اچھا نہیں لگا لیکن تب ہی بھینگ نے کہا لیکن کیا راج گمار یوان نے کہا لیکن مجھے لوٹس ریٹ سوپ چاہیے تھا کیا آپ پہ بنانا آتا ہے بھینگ نے کچھ پل کے لیے یوان کی طرف دیکھا اور کہا ہاں مجھے بنانا آتا ہے یوان نے کہا تو کیا آپ میرے لیے بنا سکتے ہو بھینگ نے کہا ہاں میں بنا سکتا ہوں آپ تھوڑی دیر رکھئے میں ابھی بنا کر لاتا ہوں کہتے ہوئے بھینگ وہاں سے چلا گیا جنگئی جو یوان کے بلکل پاس بیٹھاتا جنگئی نے کہا یوان گگا سوپ بھی کوئی پینے کی چیز ہے تب ہی ان کے پاس بیٹھی ہوئے لینسی نے کہا تم دونوں بلکل سانت بیٹھو کیا تمہیں سامنے ایمپرر لان وان جی نجن نہیں آ رہے ہیں کیا تمہیں انکل سے رات کھانی ہے اور ان تینوں نے ایک ساتھ وان جی کی طرف دیکھا جو ان تینوں کی طرف ہی دیکھ رہا تھا اور یوان جنگئی اور لینسی تینوں ایک ساتھ اپنے ناستے پر فوکس کرنے لگے تھوڑی ہی دیر بعد ویہنگ یوانگ کیلئے سوپ لے کر آیا ویہنگ نے یوانگ کو ایک باول میں سوپ کر کے دیا یوانگ نے جیسے ہی وحث سوپ بیا یوانگ نے کہا آپ نے تو بلکل آنٹی جیانگ یالی کے جیسا سوپ بنایا ہے کیا انہوں نے آپ سے سوپ بنا نہ سیکھا تھا ویہنگ جو اس سمیں کچھ بھی نہیں کہہ پا رہا تھا تب ہی جیانگ چینگ نے کہا یوانگ کیا تم بھول گئے ہو کھانا کھاتے سمیں بات کرنا منا ہے کیا تمہارے بابا کی بات تمہیں یاد نہیں ہے یوانگ نے کہا سوری ممہ اور کہتے ہوئے یوانگ باپا سوپ پینے لگا جیانگ چینگ جو بیوی وینگ کی طرف دیکھ رہا تھا مجھے آپ سے تینکیو کہنا تھا میں اس سمیں آپ کو تینکیو نہیں کہہ پایا آپ نے سچمس سوپ بہت زیادہ ٹیسٹی بنایا تھا بلکل میری آنٹی 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 کی طرح میری آنٹی 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 بھی بلکل ایسا ہی سوپ بناتی ہیں کیا انہوں نے آپ سے سوپ بنانا سکھا تھا بھینگ نے کہا سب سے پہلے تو سوری مجھے تمہیں بولنا چاہیے کیونکہ میری وجہ سے تمہیں ڈاٹ پڑی ہاں انہوں نے مجھ سے سوپ بنانا نہیں سکھا میں نے ان سے سوپ بنانا سکھا تھا یوانگ نے کہا آپ نہیں لیکن کب بھینگ نے کہا جب میں یونمیک میں رہتا تھا کیونکہ میں بھی یونمیک سے ہی آیا ہوا ہوں میں پہلے یونمیک میں کام کرتا تھا یوان جو وینگ سے باتیں کرنے کے لیے اب بہت زیادہ کیوریس نظر آ رہا تھا لیکن تب ہی کسی نے اسے آواز دی یوان نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر جنگئی کھڑا ہوا تھا جنگئی نے کہا یوان تم اس طرح سرونٹ سے کیسے بات کر سکتے ہو یوان نے کہا جنگئی کوئی اپنے کام سے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا میرے بابا کہتے ہیں ہمیں ہر اس انسان کا سامان کرنا چاہیے جو آپ سے ایج میں بڑا ہے جنگئی نے کہا لیکن میری ممہ کہتی ہیں جو سرونٹ ہے وہ ہمیسہ سرونٹ ہی رہے گا اور ہم ایک راج کمار ہیں اور ہم راج کمار ہی رہیں گے بہن جو یوان اور جنگئی کی طرف دیکھ رہا تھا بھی ایک سمجھ چکا تھا کہ ان دونوں کی پروریس میں جبین آسمان کا انتر ہے یوان نے بہن کی طرف دیکھا اور کہا اچھا میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں ابھی میں کھیلنے جا رہا ہوں اور یوان نے مسکراتے ہوئے وینگ کی طرف ہاتھ ہلایا اور جنگئی کی طرف چلا گیا جنگئی جو ابھی بھی وینگ کی طرف مو بنا رہا تھا اور پھر سے ایک اور رات آ چکی تھی وینگ نے کل کی طرح دو میڈیسن لی اور ریس میں کلوت پہنے اور ایک بار پھر سے بانجی کے روم میں جانے کیلئے تیار ہو گیا لیکن آج بانجی نے وینگ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا بانجی نے وینگ کے ہاتھ کو پکڑا اور تیجی سے اسے بول پر پس کر دیا بانجی جو وینگ کو کس کرنے لگا اور دیرے دیرے ایک ایک کر کے وینگ کی بوڈی سے سبھی کلوت ریموب کرنے لگا بانجی نے وینگ کے بوڈی کے پورے کلوت اتار دیئے تھے اور وانجی بول پر ہی وینگ کی پوری بوڈی پر کس کرنے لگا تھا لیکن وانجی دیکھ رہا تھا کہ وینگ آج بھی اس پائٹ کر سکے وینگ کو کس کرتے ہوئے ہی بیٹ پر لا چکا تھا اور وانجی اب اپنے کلوت اتارنے لگا تھا وانجی نے وینگ کی طرف دیکھا اور کہا نہیں آج اس طرح نہیں آج تم مجھے کس کرو وینگ جو وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا وانجی سوچ رہا تھا کہ وینگ کچھ کہے گا لیکن وینگ نے کچھ نہیں کہا اور وینگ کھڑا ہوا اور وینگ نے ایک ہی پل میں وانجی کے لپس کو اپنے لپس میں لے لیا وانجی جس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور وانجی کی آنکھیں جو نم ہونے لگی تھی کیونکہ وینگ اسے سچ مچ کس کر رہا تھا ملکل ایسے جیسے بہے اسے پیار کرتا ہو وانجی نے بھی اب دیرے سے وینگ کی فیس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا اور وانجی بھی وینگ کو کس کرنے لگا تھا دیرے دیرے بہے دونوں بیٹ پر آ چکے تھے وینگ اور وانجی جو بہت ہی بیسنیٹ لی ایک دوسری کی بوڈی پر کس کر رہے تھے وینگ نہ ہی کیول وانجی کو کس کر رہا تھا محس آتھی وانجی کی بوڈی پر اپنے ہاتھ بھی فیرا رہا تھا جسے وانجی بھی فیل کر پا رہا تھا کہ وینگ کے دل میں آج بھی اس کے لیے جگہ ہے لیکن آج بھی راؤنڈ پہ راؤنڈ ہونے لگے لیکن وینگ نے وانجی سے ایک سبت بھی نہیں کہا لیکن آج وانجی خوش تھا کیونکہ آج کی رات کیول اس کے لیے نہیں تھی اس کے وینگ کے لیے بھی تھی آج ہر ایک راؤنڈ کے ساتھ بہر وینگ کو بھی سیٹسفیکشن دے رہا تھا اور ویتی رات کی طرح وانجی آج بھی جب بات روم سے آیا تو وینگ وہاں سے جا چکا تھا وینگ جب اپنے روم میں پہنچا تو سویانگ آج بھی اس کا بیٹ کر رہا تھا سویانگ نے کہا بیوشیان کیا آج بھی کوئی جروری کان تھا جو تم اتنی رات کو لوٹے ہو وینگ نے کہا سویانگ تم میرا انتجار مت کیا کرو تم سو جایا کرو مجھے ابھی کچھ دن اسی طرح جانا ہوگا سویانگ نے کہا لیکن کتنے دن بیوشیانگ نے کہا جادہ دن نہیں جادہ سے جادہ ایک مہینہ یا پھر اس سے تھوڑے دن اور سویانگ نے واپس اپنے بیٹ پر لیٹتے ہوئے کہا تو کیا ایک مہینے کے بعد بیہ کام ختم ہو جائے گا بیہ نے بھی اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا نہیں اس کے بعد میری جرورت ختم ہو جائے گی سویانگ نے کہا بیوشیان تم کیا کہتے ہو میرے سمجھ میں نہیں آ رہا چلو اب سو جاؤ ہمیں صبح جلدی جاگنا ہے تو چلیے دوستو آج کا پارٹ میں یہی قتم کر دی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں چروع لکھ کے بتائیں تو چلیے ملتے ہیں اس کے نیشٹ پارٹ کے ساتھ اب تک کے لیے بائے